نمسکار دوستوں میں ہوں آپ کی ہوشٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں دھمسر مارگ بریساب راسی پچیس چھبیس اور ستائیس مارچ اتحاس بدان لے والا ہے جیہاں دوستوں لیکن تین سکے سنکیت جب رہے آپ سابدھان چلی ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں پچیس اور چھبیس مارچ کی جنرمہ سبتم بھاؤں میں رہیں گے اور دیوگرو بسپتی کے ساتھ مل کر گچکیسری یوگ بنا رہے ہیں سمیں آپ کے انکول ہے پرسنتہ بھرا سمیں ہے پاری باری سکھ ملے گا بیوہی جیون اتم بنا رہے گا جیون ساتھی کے ساتھ اچھے رشتے آپ کے بہتر رشتے بنیں گے بیوہ اگر آپ کا نہیں ہوا ہے تو تیہ ہو سکتا ہے لکی دن ہے لب ریلیسن میں ہیں تو یہاں بھی آپ سکھوں کو محسوس کریں گے انجوائی کیجئے گا اور گھومنے پھرنے آپ جا سکتے ہیں دھن آتا ادھیک دیکھ رہا ہے بیدیارتیوں کے لیے بھی خاص سمیں ہے محلائیں جو آپ ہاؤس وائپ ہیں آپ کے لیے بھی اس سمیں بہت سندر ہے آپ خود کے لیے سمیں نکال پائیں گی اچھا پہنیں گی اچھا کھائیں گی گھومیں پھریں گی اور یہ گچکیسری یوگ آپ کے جیون میں کچھ زیادہ ہی خوشیاں دے رہا ہے گھول رہا ہے تو دیو برو گرسپتی کی کرپا ویسے بھی محلائوں کے اوپر بڑی رہتی ہے تو آپ کے اوپر اس سمیں بھر بھر کر کرپا برس رہی ہے لیکن یہاں پر آپ کو ایک سلاح دی جاتی ہے نیراسہ وادی روئیے سے بچیے کیونکہ نہ صرف یہاں آپ کی سنبھاوناوں کو کم کر دے گا بلکہ سریر کے آنتریک سنتولن کو بگاڑ دے گا من مستس کو ایک زنکوچت ساکھ بنا دے گا آپ گھومنے پھرنے اور پیسے کھرچ کرنے کے مون میں ہوں گے لیکن اگر آپ نے ایسا کیا تو بعد میں آپ کو پستانہ پڑ سکتا ہے اس لئے تھوڑے سو سمجھ کی خرچیں کیجئے گا گھر میں کچھ بدلاؤ آپ کو کافی بھاوک بنا سکتا ہے لیکن آپ اپنی بھاونایں ان کے سامنے جاہر کرنے میں کامیاب رہیں گے جو آپ کے لئے خاص ہیں آپ کو اپنی ہار سے کچھ سبق سکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ آج اپنے دل کی بات جاہی کرنے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے بیپاریوں کے لئے اچھا سمیں ہے بیپسائے کے لئے اچانک کی گئی کوئی یاترہ آپ کو لاب دیں گے سکارت مک پینام دیں گے اپنا سمیں اور ارجا دوسروں کی مدد کرنے میں لگائیے لیکن ایسے معاملوں میں پڑھنے سے بچیئے جن سے کہ آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے رشتے داروں کو لے کر جیون ساتھی کے ساتھ تھوڑی بہت بحث ہو سکتی ہے تو آپ دونوں کے بیچ کسی تیسرے کو آنے کی اجازت نہ دیں تو زیادہ اچھا ہے اب بات کر رہے ہیں 27 مارچ کو جب چندرمہ آپ کے اسٹم بھاؤں میں رہیں گے سنی دیپ کے ساتھ مل کر بسی یوگ بنا رہے ہیں سابدھان رہے ہیں من بچھلیت ہو سکتا ہے تھوڑی سی مانسک پریشانی سردر جیسی سمسیاں دے رہا ہے سوال سمندی پریشانیوں سے بچیں باد بیواد نہ کریں آقسمی دھن لاب ہلاکی ہوگا لیکن پھیجول کرچی بھی بنی رہے گی تو کہیں بھی آپ کو دھن نیویز کرنا ہے تو سابدھان ہو رہے ہیں اور سو سمجھ کے ہی نیویز کریں تاکہ آپ کو بعد میں پستانا نہ پڑے آپ جب اچھے دن آئیں گے تب نیویز کیجئے گا زیادہ اچھا رہے گا تو دوستوں کسر اور حلدی کا تیلک لگانا مد بھولیے گا روز صبح نہانے کے بعد اور دوسری آپ کو چونکہ 27 مارچ کو بیسی اوگ گھنڈا ہے تو رات میں دودھ مد بھیجئے گا دوسری بات آپ سرہنے پانی رکھ کر ایک کانچ کے برتن میں سویں اور صبح اٹھ کے کسی پودے میں ڈال دیں مانسک روپ سے بے چینی تھوڑی کم ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر سبسکرائب کرنا نہ مد بھولیے گا ہم پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ہر ہر مہادیب